گجرات کے ساحلی علاقوں سے تاوتی توفان دیر رات ٹکرا گیا امریلی میں 135 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوا چل رہی ہے کئی ظلوں میں تیز ہواوں کے ساتھ بارش ہو رہی ہے احتیاطن SDRF, NDRF اور فوج کو تنات کیا گیا ڈیرڈ لاکھ سے زیادہ لوگوں کو محفوظ مقامات پر پہنچائے گیا چکراتی توفان تاوتی گجرات کے ساحل سے ٹکرا گیا ہے کچھ سمیت گجرات کے کئی ساحلی علاقوں میں تیز ہواوں کے ساتھ بھاری بارش شروع ہو گئی تاوتی کو ذہن میں رکھتے ہوئے گجرات میں ڈیرڈ لاکھ سے زیادہ لوگوں کو محفوظ مقامات پر پہنچا دیا گیا ہے تاکہ ایک بھی شخص اس کی چپیٹ میں نہ آ جائے ماہرین کے مطابق چکراتی توفان کا اثر سب سے زیادہ گجرات میں ہی دکھنا ہے اس لئے یہاں پر تیناتی بھی سب سے زیادہ کی گئی ہے گجرات میں انڈی آر ایف اور ایس ڈی آر ایف کی 54 ٹیموں کو تینات کیا گیا ہے توفان کی وجہ سے ہوا بہت تیجھ رہے گی اور تیجھ مارش بھی ہونے والی ہے اس لئے توپر کو دو بجے سے شام کو چھے بجے تر یہ ہائی الٹ ہے پالگر جلے میں جن کے کچھے مکان ہے وہ پکے مکان یا جلہ پرشتے سکول میں جائے توفان کے گجرات پہنچنے سے پہلے ہی وہاں کے موسم میں کافی تبدیلی دکھنے لگی یہ تصاویر گجرات کی راجتھانی گاندھی نگر کی ہے یہاں پر توفان کے آنے سے پہلے ہی تیز ہواوں کے ساتھ ساتھ زودار بارش شروع ہو گئی آئی ایم ڈی کے مطابق تاوتی اب بہت تشویشنا چکوارتی توفان سے تشویشنا چکوارتی توفان میں تبدیل ہو گیا ہے یہ سوراشت کے اوپر پہنچ گیا ہے توفان کا بڑا حصہ سوراشت کو پار کر چکا ہے اس کا پشلا حصہ بھی زمین پر لینڈ کر گیا ہے گجرات کے سیم ویجے روپانی نے دیر رات ریاست کے ساحلی زلو کے کلیکٹر اور افسران کے ساتھ بیٹھک کی سیم نے بجلی سپلائی بنائے رکھنے اور کرونا انفیکٹڈ لوگوں کے علاج کے لیے خاص احکامات دیئے یہ سڑک سوبنات کو دیب سے جھوٹی ہے بیتی رات تاوتی توفان کی وجہ سے اس پر درخت اکھڑ کر گر گئے ٹرافک میں رکاوٹ آگئی فوج نے اس سڑک کو دوبارہ شروع کیا علاقے میں کافی لمبا جام لگ گیا تھا یہ تصاویر دیب کی ہے توفان کی وجہ سے سڑک پر ایک پیڑ گر گیا ڈزاسٹر مینجمنٹ کی ٹیم نے اس سڑک کو دوبارہ کھولنے کا مہا سمحلہ کافی مشکل کے بعد سڑک پر گرے پیڑ اور بجلی کے کھمرے کو ہٹائے جا سکا میک بی موسمیات نے پہلے ہی گجرات میں آج کے لیے بھاری بارش کا انتباہ جواری کیا ہے ایسے میں جگہ جگہ نقصان کا اندیشہ ہے لیکن پوڈ سمیت NDRF اور SDRF کی ٹیمیں تینات ہیں کوشش یہی ہے کہ نقصان کم سے کم ہو بیئر ریپورٹ زی میڈیا اور آپ بتا دیں کہ پیر کو ناردہ سٹنگ آپریشن ماملے میں ہائی کوٹ نے سی بی آئی کوٹ کے فرسلی پر سٹری لگا دیا یہ پوری خبر تفصیل سے اس ریپورٹ میں دیکھئے پیر کو ناردہ سٹنگ ماملے میں دیر رات ہائی وولٹیز ڈراما چلتا رہا اس ماملے میں پہلے تو سی بی آئی نے ممتہ سرکار کے دو وزراء فرہاد حکیم اور سبرت مکھرجی سمیت ایم ایل اے مدر مطرہ اور شوبھن چیٹے جی کو سی بی آئی کوٹ میں پیش کیا مگر گرفتاری کے چند ہی گھنٹوں بعد چاروں ٹی ایم سی لیڈران کو زمانت مل گئی اس بیٹھ سی بی آئی دفتر کے باہر ٹی ایم سی کارکنان نے بھی جم کر ہنگامہ کیا ان احتجاجی مظاہروں کے کچھ ہی گھنٹے کے بعد سی بی آئی ٹیم ہائی کوٹ پہنچ گئی اور زمانت کے فیصلے کے طلاف اپیل کی ہائی کوٹ نے اس پر سمات کرتے ہوئے سی بی آئی کوٹ کی زمانت کے فیصلے پر سٹے لگا دیا ہائی کوٹ سے زمانت ردھونے کے بعد وزیر فرہاد حکیم کی بیٹی سبہ حکیم نے مرکزی حکومت پر نشانہ ساتھتے ہوئے ایسے سازش بتایا اور کہا کہ جمہوری طریقے سے بنگال نہ جیت پانے والی بی جے پی اب مشہور لیڈران کو گرفتار کرا رہی ہے گیورو ریپورٹ زی میڈیا وہیں آج ممبئی کے سابق پولیس کمیشنر پرامبیر سنگھ کے آرزی پر سپریم کورٹ میں سمات ہوگی پرامبیر سنگھ نے الزام لگایا ہے کہ ان پر شکایت واپس لینے کے لیے کل ترہے کی جانچ شروع کر دباؤ بنایا جا رہا ہے آج سپریم کورٹ میں ممبئی کے سابق پولیس کمیشنر پرامبیر سنگھ کے آرزی پر سمات ہوگی اپنی آرزی میں پرامبیر سنگھ نے کوٹ سے اپیل کی ہے کہ سابق وزیر داخلہ نیل دیش مکھ کے خلاب شکایت واپس لینے کے لیے ان پر کئی جانچ شروع کر دباؤ بنایا جا رہا ہے اس لیے ان کے ان ماملات کی جانچ ریاست سے باہر ہو آج جسٹس وینیت سرن اور بی آر گوائی کی بینچ پرامبیر سنگھ کی اس عرضی پر سمات کرے گیا ممبئی کے سابق پولیس کمیشنر پرامبیر سنگھ مہراش کے سابق وزیر داخلہ نیل دیش مکھ پر یہ الزام لگا چکے ہیں کہ انہوں نے سابق پولیس آفیسر سچین وزیر پر سو کروڑ کی واہی کرنے کا دباؤ بنایا تھا بدنوانی کے معاملے میں سابق وزیر داخلہ نیل دیش مکھ کے خلاف پہلے ہی سی بی آئی جانچ جاری ہے The report, The Media